اسلام علیکم انورس آئیسوٹوپک ڈالیشن میتھڈ بہت ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے آئیسوٹوپک ڈالیشن میتھڈ میں یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے عمومان بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی دیفنیشن آئے گی اس کو کرتے کس طرح ہیں اس کی کیلکولیشن کس طرح کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہم نے اسی لیکچر کے اندر دیسکس کرنی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کرتے کس طرح ہے کرنے کے بعد ہم بات کریں گے دیفنیشن کی اچھا یاد رکھیں کہ اس میتھڈ میں آپ سب سے پہلے ایک ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ لیتے ہو جس کا انالیسز کرنا چاہتے ہو جس کی اماؤنٹ پتہ کرنا چاہتے ہو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ہے یہ کہ ہمارے پاس ہے ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ہے اور اس کی آپ اماؤنٹ کو پتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا چیز پتہ کرنا چاہتے ہیں اماؤنٹ کو یعنی کتنی مقدار میں اس سیلیشن کے اندر موجود ہے تو آپ کیا کرو گے نون اماؤنٹ نون ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ کی اس کے اندر ڈالو گے کیا کرو گے نون اماؤنٹ نون اماؤنٹ آف اماؤنٹ آف نون ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ کس کے اندر ڈالو گے ایکٹیو آئیسو ٹوپ کی اس کے اندر ڈالو گے اچھا یہ کام کرنے سے پہلے نا آپ نے ایک سیمپل سا کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو ایکٹیو آسٹوپ کو آپ نے اٹھا کے وہاں پہ کاؤنٹنگ یونٹ پہ لے جانا ہے یعنی جو بھی ڈیٹیکٹر آپ یوز کر رہے ہو وہاں پہ آپ نے جائے کہ اس کی سپیسیفک ایکٹیوٹی معلوم کر لینے ہوتی ہے سپیسیفک ایکٹیوٹی ایساٹوب ماری پاس ایسپاوز کر لیتا ہے اس پرائم ہے اور اس بہر سنت می floors مر sach ایمپلائم جو کہ ہم نے معلوم کرنا ہے مارے پاس اماؤنٹ کی امرہ پاس کی ایمپلائم اب یاد ریکھیں جو نون اماوٹ اف نون ریڈیو ایسٹوپ اس میں ڈالو گے تو وہ سپیسیفک ایکٹیوٹو میں ہوایں مر sach اے میں یہ کے بعد اس میں کرنا کیا ہوتا ہے گا نظر میں کوئی اور material Kontakte ماہے کیاران Ciطherد ڈالنے کے بعد اس کے پریشیٹ تو ایک بہر آپ نے اس کو ہلاتے ہیں ہلانے کے بعدравہ جاتے ہیں جو کہ اس نے اللہ اس کے پریشیٹ رو جگہ بنا دیتا ہے یہاں پہ کریشنٹ بنا دھیتا ٹا میں نے کہا پریشتے بننے کے بعد آپ نے اس کوrascoillas في جو جاتایا ہے کا ورنđڈی کو こی ایسا وجو ریottچو ریو corpse اiesen کو جاتا ہے وہاں پہ جائے آپ نے اس کی specific activity اس کو ا nosق Lebataitsu دوبارہ پر ٹھر کر لینا ہے لیے تھا جی ہمارے پاس پروسیجر کے آپ اس میں کس طرح سارے کا سارا کام کر رہے ہوتے ہو کہ ریڈیو اکٹیو آئیسوٹوپ لیتے ہو اس میں نون ریڈیو اکٹیو آئیسوٹوپ ڈال کے اس کی اماؤنٹ کا پتہ لگاتے ہو اور اس میں آپ کا نام دے رہے تو اس کو انورس آئیسوٹوپک ڈالیشن میتھڈ اچھا انورس کی جگہ پہ بعض دفعہ بیک ورڈ بھی آ جاتا ہے کہ جاتا ہے بیک ورک آئیسوٹوپک ڈالیشن میتھڈ اور انڈریکٹ بھی کہا سکتے اس کو بیک کی جگہ پہ انڈریکٹ بھی آ سکتا انڈریکٹ یہ مختلف الفاظ مختلف وکس کے اندر موجود ہیں انورس آئیسوٹوپک ڈالیشن میتھڈ بیک آئیسوٹوپک ڈالیشن میٹھڈ انورس آئیسوٹوپک ڈالیشن میٹھڈ صحیح ہے تو اس کا ہم سیمپل جو رپریزینٹرشن کا رہے تھے وہ آئی آئی دے اے سی یہ میتھڑ کی جگہ پہ بہت آف آف ورڈ ہم انالیسیز لکھ رہے ہوتے اس لیے آس میں انالیسیز انڈریکٹ آئیسوٹوپک ڈیلیوشن انالیسیز لوگ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی دیفنیشن کیا جائے گی دیفنیشن کی ہیڈنگ دو دیفنیشن میں اوپروا چیز کو یوز کر کے دیفنیشن بنانی ہے تو سیمپسیز کی دیفنیشن ہے دیفنیشن ایدھا آنیلیسیز in which the type of analysis the type of دلوشن method دلوشن method دلوشن method کی ایسی کیسے میں in which جس میں in which we determine جس میں ہم مالوم کار رہا ہوتے ہیں we determine the amount of radioactive isotope ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ کو استعمال کر کے کسی بھی چیز کی اماؤنٹ کو پتہ لگا رہے ہوتے ہیں سوری we determine the amount of radio active آئیسوٹوپ by using اب استعمال کس کو کرنا ہے by using non radio آئیسوٹوپ non radio active آئیسوٹوپ اب ایسے ایلیمنٹ کی پہچان کرنے جو ریڈیو ایکٹیو ہے آپ نے اس کے اندر use کون سی چیز کرنے ہیں non radio active آئیسوٹوپ کیا use کرنا ہے non radio active آئیسوٹوپ سہیے تو اس کے پاس ہمارے پاس تھوڑ سا method لکھ لیتے ہیں بعد میں آ جائیں گے calculation پہ method میں کیا کرنا ہے first of all we take the sample of radioactive آئیسوٹوپ کیا کریں پہلے آپ sample لے لو جو solution آپ کے پاس دیا جائے گا examiner آپ کو دے گا کہ یہ ہمارے پاس radioactive آئیسوٹوپ اس کو indirect یا inverse آئیسوٹوپ ڈیلیشن method سے اس کی amount کو پتہ کرنا ہے سہر سے پہلے گا ہے take the solution the solution of radioactive آئیسوٹوپ radioactive آئیسوٹوپ radioactive آئیسوٹوپ کا solution لے لو یہ پہلا کام ہے اس کے بعد آپ نے second number پہ اس کی activity specific activity کو معلوم کر لیں جس کو ہم suppose کر لیتے ہیں وہ s prime ہے determine the specific activity determine the specific activity which is specific activity آپ نے specific activity کو معلوم کر لینا جو کہہ which is which is s prime جس کو ہم نے s prime سے represent کر دیا کسے s prime سے represent کر دیا ہے بس یہ simple سی بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے اس کے بعد next چیز ہے کہ آپ نے non amount یہ بات بہت important ہے non amount of non radioactive isotope ڈالو گئے اس کا پتا ہونا چاہیے آپ کو کیونکہ اس کی سپیسیفک ایکٹیویٹی ایس تو زیرو ہے اب اس کے بعد آپ نے اس میں کوئی کریئر ڈالنا ہے اور اس کے پیسیپٹیٹ بنا رہے ہیں ایڈ کریئر ایڈ کریئر ایڈ کریئر ایڈ فرم ایڈ فرم پیسیپٹیٹ ایڈ کری اور جو پیسیپٹیٹ آپ لیدہ کرو گے اس کو آپ نے لے جانے کاؤنٹنگ یونٹ پہ بے کری to kaunk ing unit kaunk ing unit kaunking کاؤنٹنگ یونٹ پہ لے جانا and determine the specific activity and determine اور آپ نے معلوم کر لے نہیں ہے determine the specific activity specific activity specific activity کو معلوم کر لینا ہے لوگی ایکٹی ویٹی لوگی ہمارے پاس آگیا ہے اب یہاں پہ چند ایک چیزے لکھوں گا یہاں پہ لکھوں گا سبسٹانس کے بارے میں یہاں پہ میرے پاس آجے گا سبسٹانس یہ میرے پاس ایک قسم کا سٹیبل ہی سمجھ لو یہاں پہ میں بات کروں گا کہ کون سی سبسٹانس ہم نے لے رکھی ہے یہاں پہ آجے گا میس اور یہاں پہ آجے گا ایکٹیوٹی اب دیکھو جب ہمارے پاس سبسٹانس جو اینلائٹ ہے وہ ریڈیو اکٹیو ہے اے پرائیم یعنی جو ریڈیو اکٹیو ایسٹوپ ہوگا اس کا میس ہوگا ایم پرائیم اور اس کی سپسٹیفک اکٹیوٹی ہوگی ایس پرائیم کیا ہوگی اس کی سپسٹیفک اکٹیوٹی ایس پرائیم ہوگی اب آپ نے جو نون نون ریڈیو اکٹیوٹی وائیسٹوپ جو اوپر سے ایڈ کیا ہے اس کیم ایس کی سپسٹیفک اکٹیوٹی کیوں وہ نون ریڈیو اکٹیوٹی ہے ہم نے ان لوگو کو مکسر بنا ہے تو ہمارے پاس ایسپسٹ آل میں مجھ کر بنا دی ہے m پلاس اور ہمارے پاس سپسٹادئل اکٹیوٹی آپ کے ڈیکریز ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ کا جو سلیشنڈ الم goof ہوگی ہے آپ تو آپ کے پاس ریڈیو اکٹیو آئیسٹوپ تھا اس کے اندر نون ریڈیو اکٹیو آئیسٹوپ ڈالا ہے جس کے وجہ سے اوہرال سلیشن آپ کا ڈالیوٹ ہو گیا ہے جس کے وجہ سے ہماری سپیسیفک ایکٹیوٹی تھوڑی بہت کم ہو جائے گی اور وہ آپ نے معلوم کرنی ہوتی ہے یہاں پہ لے کے جا کے جب پریسیفٹر بن جاتے ہیں تو آپ اس کو معلوم کرتے ہو کیا کرے ہوگی تو معلوم کر رہے ہوتی ہوتا ہے سہی تو सپیسیفک ایکٹیوٹی کی بات کالے تھا ہیڈنگ دیدھو سپیسیفک ایکٹیو Quanتہ ہے ایکٹیوٹی treaty ڈیفور rise đ Of pavement ہیں جہاں پہ لکھوں گا اور آفر پٹہ 앞에 س tą سی Bend Lukar are next of nature Ừار چین کی بات میں یہاں پہ لکھوں گا اچھا before mixing کیا ہوگی کشوفہ ہمارے پاس بات کے لیا پر باشریاء M Prime or S Prime Total Specific Activity یہ برابر ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آفر مکسنگ جب ہم مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارے باس ٹوٹل میسے ہوگا اور اس کی Specific Activity یہ ہوگی تو تو Total Specific Activity کی دینے جی M Plus M Prime اور یہاں پہ آجائے گا S یہاں بھی کیا آجائے گا S اب دیکھوں میں نے معلوم کون سی چیز کر رہی ہے میں نے معلوم کرنا ہے M Prime کیا معلوم کرنا ہے M Prime ملٹیپلاہ اس پرائیم مم پرائیم ملٹیپلاہ کرلہو اس پرائیم جے ملٹیپلاہ کرلہ injury اسoj س کو میں ا Beltار ملٹیپلاہ کرلہی دیا۔ We have to charge me ایسے keh applications جے ملٹیپلاہ کرلغان heartbeat و其ی پرائیم م حدما ms یہاں سے m' لیلو common m' پرائم م آیا تو یہ ہمارے پاس بن جائے s' 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 is equal to ms اس کو اٹھا کے دوسری سائٹ پہ لے جاؤ یہ ہمارے پاس بن جائے گا m' is equal to ms over s' 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 کیونکہ اس سائٹ پہ ہمارے پاس ہو رہا ہے multiply اس سائٹ پہ کہ ملٹی بلا ہے تو دوسری سائٹ پہ جاء کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا صحیح اگر اس کو دونوں کو لگا لگ کرو گے تو اگر لگ کرنے چاہتے ہیں تو لگ کر لو اگر نہیں لگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیم اسی طرح لکھ لو یہاں پر اس کو اب جب سیم اسی طرح لکھ لیا ہے اب یہاں میں جو آپ کو ساری کی ساری چیزیں پتا ہے میس جو کہ ان نوان ریڈی ایڈی اکٹیو آئی سٹو بے جو اس کے اندر ڈالا ہے اس کا میس پتا ہے اس بهی ویس پیسیوک ایکٹیوٹی ایس پرائیم کیا ہے سپیس ویسے آکٹریوٹی سٹو بیٹیوٹی آفٹر میکسنگ دب ہم نے اس کو میکس کر کے سارے کریے پی بیٹی بناہ کے دوبارہ کاؤنٹ کی وہ ہمارے پاس کیا ہے ایس پرائیم کیا ہے اس کو سلیوشن کو بی فور میکسنگ یعنی ہمارے پاس جو انہ لائٹ تھا اس وقت اس کی جو سپیس وی ایکٹیوٹی تمہارے نوانی the amount of the amount of m s and s prime and s prime we can determine we can determine ہم معلوم کر سکتے ہیں کون سیجا کو معلوم کر سکتے ہیں determine the m prime m prime ہمارے پاس که mass of radioactive isotope ایسوٹوپک ڈالیوشن میتھڈ سہی ہے انورس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹ میں آپ آئیسوٹوپک یعنی جو radioactive isotope اس کو use کر رہے ہوتے ہو لیکن اس کو انورس اس لیے کہا ہے کہ آپ کے پاس radioactive isotope جس کی amount کو پتہ کرنا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں آپ non radioactive isotope ڈال رہے ہو ڈائریکٹ میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس non radioactive isotope کی amount کو پتہ کرنا تھا تو اس میں یہاں پہ اس کا کیا ہے بلکل reverse ہے اگر آپ نے پڑھا ہوگا direct isotope ڈالیشن میتھڈ جو کہ میں نے پہلے لیکچر بنا کے اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ نہیں سنا تو یہ جا کے isotope ڈالیشن میتھڈ میں ایک پلی لیسٹ بنی ہوگی پلی لیسٹ کا لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گا تو وہاں پہ آپ جا کے سن سکتے ہو اس کے لیکچر کو تو یہ تھا جی مارے پاس آج کا لیکچر تھنکس فور وچنگ اللہ حفظ اس کا سکرین شوٹ لے لیجیگا